بات تو رکھوں گا جناب سپیکر مختصر کیا ہے کم از کم آپ کے سمجھ میں بھی بات آ جائے اور ہاؤس کے سمجھ میں بھی بات آ جائے جناب سپیکر آپ کا شکریہ کہ اس سے مرحلے پر آپ نے مجھے بات کرنے کی اجازت دی جناب سپیکر ہے آئی ایم ایف یہ امریکہ کی طرف سے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہمیں غلام بنانے کا ادارہ ہے اور یہ ادارہ اس لئے وجود میں آیا جب سن ان سو سنتالیس میں قائد اعظام محمد علی جناہ نے پاکستان کو معرض وجود اللہ نے بخشا لیکن قائد اعظام محمد علی جناہ نے اس کے لئے جدوجہت اور کوشش کی اس کے اس وقت سے امریکہ یہ سوچ رہا ہے کہ کسی طریقے سے یہ تو خطے کے طور پر جرافیائی لحاظ سے تو آزاد ہو گئے ہیں لیکن ان کو کیسے غلام بنایا جا سکتا ہے غلام رکھا جا سکتا ہے تو انہوں نے آئی ایم ایف وارڈ بینک یہ چیزیں مالیاتی ادارے ہمارے لئے ایجاد کیے اور پھر پوری دنیا کو اپنے لپیڈ میں لے لیا کہ ایم ایف سے معاعدہ کر لو اور پھر ہمارے پاس آ جاؤ چاہے وہ اسلامی ممالک ہے چاہے وہ مغربی ممالک ہے چاہے وہ مشرقی ممالک ہے چاہے وہ جنوبی ممالک ہے یا شمالی ممالک ہے سب کو اپنے زنجیر میں جگڑ دیا ہے ہم آج کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں بلکل ہم آزاد ہیں خطے کے طور پر جغرافیہی لحاظ سے ہم بلکل آزاد ہیں لیکن آپ یقین رکھئے جناب سپیکر مالیاتی طور پر آج بھی ہم امریکہ کے غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام ہیں ہم آزاد نہیں ہیں جناب سپیکر یہاں بیجلے کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ چودہ عرب روپیہ یہ کہیں گم ہو گیا ہے گم ہو رہا ہے سال بسال ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے حکومت میں تو آپ لوگ ہیں یعنی اس سے پچھلے چلو چار سال امران خان نے کی وہ نہ آل تھے نہ تجربہ کار تھے غلام گلوش والے لوگ ان کے ساتھ تھے سب کچھ تھے لیکن اس سے پہلے تو آپ تھے نہ آپ تو اس کو کم از کم پیرس بنا کے چلے جاتے پھر جب آپ آ رہے تھے تو آپ کہہ رہے تھے کہ میں ڈالر کو دو سو تک لے کے آوں گا آج دو سو پچھتر ہے اس بارے میں بات کیوں نہیں کرتے آپ جناب سپیکر یہ جو ساداگی کی بات انہوں نے کی مجھے ہانسی آ رہی ہے یہ کل کی بات ہے آپ بھی یہاں میرے تشریف فرما تھے میرے انتہائی قابل احترام میں عزت سے سب کا نام لیتا ہوں کسی اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا جناب محترم بلاول بٹو ذردار صاحب وہ یہاں سے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے سبزہ زار سے بولانا کیونکہ یہ ایک منٹ بعد میں میں بات رکھوں گا جی آپ کو بتانا سیج میں بات رکھوں گا ایک سن لیں تھوڑی سی بات کرتا ہوں آپ پوائنٹ آف آرڈر پہ یہاں سے اپنے چمبر جا رہے تھے پوائنٹ آف آرڈر مختصر ہو پوائنٹ آف آرڈر اس پہ آپ تقریر نہیں کر سکے اس پہ بات کر رہا ہوں پلیز نہیں اس پہ بات کر رہا ہوں جی نہیں آپ پوائنٹ آف آرڈر پہ آپ تقریر کر رہے ہیں تو اس کی اجازت اس وقت نہیں ہے اس سے پہلے تھی چھے گاڑیاں اس کے بعد تھی جناب سپیکر جناب سپیکر میں آرہا ہوں بس آپ جناب سپیکر میں آرہا ہوں جناب سپیکر دیکھیں یہ بھیل اگر آپ اس لئے وجود میں آیا جب سن انسو سنتالس میں قائد اعظام محمد علی جناح نے پاکستان کو معرض وجود اللہ نے بخشا لیکن قائد اعظام محمد علی جناح نے اس کے لئے جدوجہت اور کوشش کی اس کے اس وقت سے امریکہ یہ سوچ رہا ہے کہ کسی طریقے سے یہ تو خطے کے طور پر جرافیائی لحاظ سے تو آزاد ہو گئے ہیں لیکن ان کو کیسے غلام بنایا جا سکتا ہے غلام رکھا جا سکتا ہے تو انہوں نے آئی ایم ایف والڈ بینگ یہ چیزیں مالیاتی ادارے ہمارے لئے ایجاد کیے اور پھر پوری دنیا کو اپنے لپیڈ میں لے لیا کہ ایم ایف سے معاعدہ کر لو اور پھر ہمارے پاس آ جاؤ چاہے وہ اسلامی ممالک ہے چاہے وہ مغربی ممالک ہے چاہے وہ مشرقی ممالک ہے چاہے وہ جنوبی ممالک ہے یا شمالی ممالک ہے سب کو اپنے زنجیر میں جگڑ دیا ہے ہم آج کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں بلکل ہم آزاد ہیں خطے کے طور پر جرافیائی لحاظ سے ہم بلکل آزاد ہیں لیکن آپ یقین رکھئے جناب سپیکر مالیاتی طور پر آج بھی ہم امریکہ کے غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام ہیں ہم آزاد نہیں ہیں جناب سپیکر یہاں بیجلے کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ چودہ عرب روپیہ یہ کہیں گم ہو گیا ہے گم ہو رہا ہے سال بسال ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے حکومت میں تو آپ لوگ ہیں یعنی اس سے پچھلے چلو چار سال امران خان نے کی وہ نہ آل تھے نہ تجربہ کار تھے غالم گلوش والے لوگ ان کے ساتھ تھے سب کچھ تھے لیکن اس سے پہلے تو آپ تھے نہ آپ تو اس کو کم از کم پیرس بنا کے چلے جاتے پھر جب آپ آ رہے تھے تو آپ کہہ رہے تھے کہ میں ڈالر کو دو سو تک لے کے آوں گا آج دو سو پچھتر ہے اس بارے میں بات کیوں نہیں کرتے آپ جناب سپیکر یہ جو ساداگی کی بات انہوں نے کی مجھے ہانسی آ رہی ہے یہ کل کی بات ہے آپ بھی یہاں میرے تشریف فرما تھے میرے انتہائی قابل احترام میں عزت سے سب کا نام لیتا ہوں کسی اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا جناب محترم بلاول بٹو ذرداری صاحب وہ یہاں سے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے سبزہ زار سے بولانا کیونکہ یہ اے اے ایمیلٹ بات میں میں بات رکھوں گا جی آپ کو پتہ نا میں بات رکھوں گا ایک سن لے بات تھوڑی سی بات تھوڑی سی بات کرتا ہوں آپ پوائنٹ آف آرڈر پر یہاں سے آپ تقریر جا رہے تھے پوائنٹ آف آرڈر مختصر انا نا نا اس پہ آپ تقریر نہیں کرسکے اس پہ بات کر رہا ہوں نہیں اس پہ بات کر رہا ہوں جی نہیں آپ پوائنٹ آف آرڈرmana اپنے چمبر جاتے ہوئے چار گاڑی آپ تقریر کر رہے ہیں تو اس کی عجاب اس وقت تھی ہیں اس سے پہلی تھی چھے گاڑی آپ مولانا آپ کا نکتہ آگے زمنی زمنی بل فائنانس بل جو آپ پاس کر رہے ہیں جناب اسپکر اب تک صورتحال یہ تھا کہ لوگ جوتیاں بارتے تھے مولانا صاحب آپ نے پوائنٹ آفورٹ لیا ہے ابھی آپ دس منٹ بول رہے ہیں ایوان کی کاروائی روز جمعہ سترہ فیبرری دن ساڑھے دس بجے تک ملتوی کی جاتی ہے ستاکارین